جو سیل اوور ایکٹیوٹی کر رہی ہیں ان کو کم کرتی ہے جو انڈر ایکٹیوٹی کر رہی ہیں ان کو ایکٹیوٹ کرتی ہے اور جب ان کا فنکشن بیلنس ہو جاتا ہے جو باڈی کی سیلز ہیں وہ نارمل کام کرنے لگ جاتی ہیں جب سیل نارمل کام کرنے لگ جاتی ہیں سکیننگ ہو کے سیل ڈھونڈ لی گئی اس کے اندر جو ٹاکسنز ہیں ہارم فول میٹیریلز کیمیکلز وہ صاف کر دی گئے سیل کی فنکشن بیلنس ہو گئی سیل نارمل ہو گئی نارمل فنکشن کرنا شروع کر دیا تو جس آرگن کی وہ سیل ہیں اس آرگن کی بیماری ٹھیک ہو نہیں شروع جاتی ہے چاہے وہ لیور کی سیل ہیں چاہے وہ دل کی سیل ہیں چاہے گردے کی ہیں چاہے پیٹ کی ہیں چاہے آنکھ کی ہیں چاہے چمڑی کی ہیں اس آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو نہیں شروع جاتی ہے چوتھا کام شروع ہوتا ہے بیلڈنگ فیز جب سیل نے نارمل کام کرنا شروع کر دیا تو سیل ریپیر سٹارٹ ہوتی ہے سیل اپنے آپ کو ریپیر کرنا شروع کرتی ہے ری کنسٹرکشن اور اس کے بعد ری جنریشن جو سیلز ہمارے شیل میں سوئی پڑی ہیں سست پڑی ہیں نوٹ ورکنگ اپ ٹو دا مارک ان کو گینرومہ ایکٹیویٹ کرتی ہے ری جنریٹ کرتی ہے پنر اتپتی کرتی ہے اور یہ جب پانچ سسٹم پانچ پروسس پوری ہو جاتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ہمارے شریل کی سیل نارمل ہو جاتی ہیں جو نیچرل وے میں کام کرنے لگ جاتی ہیں اور جب ہنڈر پرسنٹ نارمل ہو جاتی ہیں کام کرنے لگ جاتی ہیں تو ہمارے شریل کا سویا ہوا ڈاکٹر جاگ پڑتا ہے ایمیون سسٹم بکمز فنکشنل فولی فنکشنل اور جب وہ ایمیون سسٹم فنکشنل ہوتا ہے سویا ہوا ڈاکٹر جاگ جاتا ہے اور وہ اندر کا ڈاکٹر بیماریاں ٹھیک کرتا ہے بکوز ہیومن بوڈی is the best doctor in the world گینوڈرما کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی یہ کسی بیماری کی دوائی نہیں ہے یہ تو ہمارے اندر کے سوہے وے ڈاکٹر کو جگانے کا ایک ٹونک ہے it is a health ٹونک not a medicine ہمارے شیر کے بگڑے بے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے بیماریاں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں ہر چیز کا ایک رینج ہے سکیننگ ایک دن سے لے کر تیس دن تک کتنا ٹائم لگے گا depend کرے گا کتنی سیلت کراو ہیں ڈی ٹوکسیفیکیشن ایک سبتہ سے تیس سبتہ ٹوکسن لوڈ کتنا بوڈی میں بیلنس کرنے کو ایک مینے سے بارہ مینے depend کرے گا بیلنس کتنا بگڑا ہوا ہے ریکنسٹرکشن چھے مینے سے چوویز مینے پونر نرمان چھے مینے سے چوویز مینے I'll give you a layman's example probably you will understand بارش آتی ہے جب کوئی کچھی دیوار ہے دیوار گر جاتی ہے اگر دیوار کا صرف دو فٹ کا حیسہ گرا تو اس کو دوبارہ بنانے میں شاید دو تین گھنٹے لگیں گے پر اگر بارش زیادہ پوری دیوار گر گئی تو بنانے میں زیادہ ٹائم لگے گا پونر نرمان زیادہ ٹائم لگے گا چھے مینے سے چوویز مینے تک ڈیپینڈ کرتا ہے ری کنسٹرکشن کتنی کرنے کی جوڑتا ہے پونر نرمان کتنا کرنے کی جوڑتا ہے اور ری جنریشن ایک سال سے تین سال تک کہ ہمارا سسٹم سیڑ کا کتنا بگڑا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے میں گینوڈمہ کو کتنا ٹائم لگے گا کسی پیشنٹ کے لیے گینوڈمہ کی ٹریٹمنٹ کا کوئی فکس پیرڈ نہیں ہوتا ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو دمہ ہے آپ کو چھے مینے لگیں گے آپ کو ہارٹ پرولم ہے آپ کو آٹھ مینے لگیں گے آپ کو شگر ہے آپ کو سال لگے گا کسی کو نہیں بتا سکتے ہر ایک باڈی الگ الگ ٹریقے سے کام کرتا ہے ایک دمے کا مریض اٹھارہ دن میں ٹھیک ہو گیا تھا بائیس سال سے دمہ تھا اٹھارہ دن میں پورا ٹھیک ہو گیا تھا میں حران ہو گیا دیکھ کے اور ایک اور دمے کے پیشنٹ آئی تھی میرے پاس چار سال سے دمہ تھا ان کو سات مینے لگے تھے باڈی کیسے رسپونڈ کرتا ہے ہر چیز کے پرتی ہمارے شریر کا رسپونس کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ٹائم کتنا لگتا ہے ایوریج جو پیریڈ ہے زیادہ تر بیماریوں کا آپ تین سال کا جو ایکسپیرنس ہے چھ سات ہزار جو پیشنٹ دیکھ چکا ہوں میرا جو ایکسپیرنس ہے زیادہ تر بیماریوں کے لیے چھے مینے سے بارہ مینے کا ٹائم لگتا ہے زیادہ تر ہم بھی لگتا ہے یہ میں آپ کو اس کا ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے یہ ڈی ایکسن کی میگزین آتی ہے ہر آدمی جب ڈی ایکسن کو جوئن کرتا ہے اس کو فرم بھرا جاتا ہے ایک اس کو بیگ ملتا ہے بیگ کے اندر ایک فارم ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹیسٹیمونیل فارم ڈی ایکسن اپنی پرادر کے بارے میں ان کو یقین ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ٹیسٹیمونیل فارم ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ یہ فارم بھر کے بھیجئے گا کہ آپ کا نام کیا ہے عمر کتنی ہے ایڈریس کیا ہے آپ کو کیا تکلیف تھی کب گین اوڈوما کھانی شروع کی کیا ڈوز کھائی آپ کیسے ہیں تو وہ لوگ اپنے لیٹر بھیجتے ہیں وہ اس میگزین میں پبلش ہوتا ہے وہ ریپورٹ یہاں پبلش ہوتی ہے یہ ایک دبائی کی ریپورٹ ہے یہ عورت کو تیس سال سے شگر کی بیماری تھی انسلین کے ٹیکے لگتے تھے ساتھوں مینے میں جا کے شگر کے لیول کم آنا شروعا اور سولہ مینے کے بعد شگر ٹھیک ہو گئی انسلین کی ٹیکے لگنے بند ہو گئے اگر کئی اس عورت نے چھ مینے میں فیصلہ کر لیا ہوتا کہ میرے کو تو چھ مینے ہو گئی یہ کیپسل کھاتے ہوئے میری تو شگر نہیں ٹھیک ہو رہی میں نے نہیں کھانی آج بھی انسلین کی ٹیکے لگتے ہوتے ہیں سولہ مینے لگے ان کی ایک بیٹی ہیں ان کو بیس سال سے شگر تھی انہوں نے بھی یہ کھانا شروع کیا پانچ مینے میں ان کی سب دو این چھوٹ گی پانچ مینے میں شگر ٹھیک ہو گئی ایک کو سولہ مینے لگے ایک کو پانچ مینے دونوں ٹھیک ہو گئے پر یہ فرق کیوں کس کا سسٹم کتنا بگڑا ہوا تھا کتنی ریپیئر کی ضرورتی باڈی میں الگ الگ ٹائم لگتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو آج تو جب بھی میرے کو کوئی پیشنٹ پوچھتا ہے کہ جی میرے کو فلاں بیماری ہے میرے کو گینوڈما کتنی در کھانی پڑے گی میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں چاہے چار مینے لگتے ہیں چاہے چھے مینے لگتے ہیں چاہے دو سال لگتے ہیں چاہے چار سال لگتے ہیں جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا پرابلم ٹھیک ہو جائے گی have it with confidence but this I can tell you with confidence گینوڈما ورکس it works wonderfully بہت کچھ دیکھ چکا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جنہوں نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی جنندر کے باسے گاؤں ہے وہاں سے ڈیسمبر میں ایک پیشن ایک پیشن نہیں ایک پیشن کا بیٹا ہے میرے پاس گیاران دیسمبر کو اپنی ماتا جی کی ریپورٹ لے کے ان کو دس دیسمبر کو ان کو ماتا جی کو اوسوال کینسر ہستال سے ڈسچارج کیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ گھر لے جاؤ سیوہ کرو کچھ دنوں کے مہمان ہیں کیا ایسٹی تھی ان کی ان کو اووری کا کینسر تھا انڈکوش انیس سو نبے میں گوا تھا اپریشن ہو گیا کیمو تھرپی ہو گئی ریڈیو تھرپی بیجنے لگی ٹھیک ہو گئے بارہ ساڑھے بارہ سال بلکل ٹھیک گزر گئے نو پرابلمز پر دو ہزار تین میں اس کینسر کی جڑے پھر بڑھنے لگی میٹا سٹیسز بارہ سال کے بعد جڑے بڑھنے لگی انتری میں آ گیا لیور میں آ گیا کھانے کی نلی میں آ گیا اور ان کے کھانے کی نلی کمپلیٹلی بلکڈ ہو گئی اوہ سوال آستان میں دو بینے دا کر رہے کیمو تھرپی ہو گئی بجنے لگ گئی وہ جو ٹیوب ہوتی ہے روڑ کی کھانا دینے کے لیے سرنسے جو دودھ پلاتے ہیں وہ ٹیوب لگا دی گی اور دس دسمبر کو ڈشچارج کیا گیا گھر لے جاؤ سیوا کرو وہ پوچھتا ہے جی آپ کی گینڈوڈو میں کچھ کرے گی میں نے کہا جی ان کا تب بہت بڑا ہوا ہے I don't think کچھ ہو سکتا ہے پر آپ پھر بھی ان کو دو کہ ایک ٹونک ہے ان کے بعد جتنے دن بچے ہیں وہ ٹھیک تھا گزرنے ہیں در تھوڑی کم ہو جائے کینسر کے پیشنٹ کا جو انت ہوتا ہے بہت درنک ہوتا ہے کہ روڑ کے تین تین چار چاہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں شاید وہ کم ہو جائیں شروع کیا انہوں نے لگ بگ ایک سوا مینے کے بعد اس سے پہلے ایک بار جلندر میں گیا تھا وہ عورت دکھانے بھی آئی تھی ملی تھی میرے کو بلکل سکیلیٹن تھی دھانچہ ہڈیوں کا ٹیوب لگی اس کے تھوڑی سرنج کے رستے دودھ بودھ پیتے تھی اگر پانی کا ایک ادھا چمچ بھی لینے کی کوشش کرتی تھی موہ سے بار آ جاتا تھا ایک ڈیڑھ مینے کے بعد وہ پٹیہ لے آئی عورت ایک اور کینسر کے پیشنٹ کو ساتھ لے کے کہ یہ آدمی پندر اندھ سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جہاں سے آپ نے دوائی لی ہمیں بھی لے کے چلو کیوں کیوں کہ اس عورت نے آپ کچھ کھانا بھی نہ شروع کر دیا تھا لیکوڈز لیکوڈز کسٹرڈ دلیا ایسی چیزیں کھانی شروع کر دی تھی تو میرے سے پوچھنے لگی آپ یہ نالی نکلوا دیں میں نے کہا بھی نہیں جب تک آپ کچھ سالڈز نہیں کھانے لگتے تب تک نہیں اور میں ایڈوائز دیم کہ روٹی لے کے چھوٹے 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 کر کے دال میں بھگو کے ایک ایک دو دو چمچے کھانے کی کوشش کرو جنوری کی بات آئے گیارہ فروری کو ان کے بیٹے کا فون آیا سر کل ممی نے ساگ اور روٹی کھائی انسیڈنٹلی مجھے تیرہ فروری کو جلندر جانا تھا ایک شادیہ ٹین کرنے میں نے اس کو کہا اپنے گاؤں کا رستہ بتاؤ میں تمہارے گاؤں میں آنا چاہتا ہوں اور ان کے گاؤں میں گیا اس عورت کی ایک سسٹر کینڈیس ہے تھی لازٹ ٹائم ان کو ملنے کے لیے ان کی ایک نند نیو یورک سے آئی تھی ان کو لاسٹ ٹائم ملنے کے لیے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں اب تو گرپال کورس شہر میں گھوم رہی ہیں انہوں نے اس گردوارے میں ایک اکھانٹ پارٹ کرایا ستائیس فبری کو بلائے گا امر کو اور جو ریسپیکٹ ملی وہ پہلے تیس سال کے میڈیل کیریر میں نہیں ملی تھی جس بکوز آدس سرویس کی اجازے وہی آدمی ہوں وہی ڈاکٹر ہوں جو آج سے تین سوہ تین سال پہلے تھا وہی ہیں بی بی ایس ڈاکٹر فرق کیا ہے آج یہ گین اڈوما کی ساتھ میں جڑ گئی اور اس کو اچھی طرح سمجھا لوگوں کو بتایا میں نے صرف وہ ہی کیا اور کچھ نہیں کیا کسی کے گھر میں دروازہ کٹکا کے یہ دینے نہیں کیا بھئی تم کو شگر ہے یہ لو تم کے گردے فیل ہیں یہ لو کسی کو دینے نہیں کیا انفرمیشن دیتا رہا جس کو اچھا لگا اپنایا وشواس کیا اپنایا اور کئی لوگوں کی زندگی بدلتی چلی گئی جلندر میں ایک اور آدمی ہے ان کو سپٹمبر دو ہزار دو میں او سوال کینسر ہستال نے بولا تھا دو تین مینے کے مہمان اور آج دھائی سال ہو چکے ہیں وہ کیپٹن رجنزہ سنگھ ایک ہیلتی لائف جی رہے ہیں نو کینسر نہ ہو ریپیٹڈلی او سوال ہستال ان کو ریپورٹ دے چکا ہے آپ کی اندر کینسر نہیں ہے اور وہ سوال ہیلتی لائف دیسمبر میں رجیو گندی کینسر ہستال سے ایک پیشن کو ڈسچارج کیا گیا پٹیالہ میں رہتے ہیں وہ برین ٹیومر وہ آدمی سیمی کانشیس تھا میڈلیز آدمی ساٹھ باسٹھ سال سیمی کانشیس بستر پہ پڑے ہیں کچھ کھانا پینا نہیں چممہ سے تھوڑا بھت کھلا دیا جو پشاب وغیرہ سب بستر کے اوپر کوئی ہوش نہیں ان کے بیٹوں کو بتایا بھگوان کا نام لے کے ٹرائی کرو اور آج وہ ان کے وہ آدمی صبح شاہ مندر جاتے ہیں رجیو گندی کینسر آفتان گو رہا تھا کچھ دنوں کے مہمان ہیں ابھی ساڑھے تین میلے چکے ہیں وہ مندر جاتے ہیں اور گھر کے سارے کام کرتے ہیں جب یہ سارا فیز پورا ہو جائے گا بیماریاں اندر اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی آپ کو بہتر کہ میرے کو فلانی بیماری ہے گانوڈرما کو کام کرنے دو یہ دھونڈے گی سب کو جا کے یہ جو میں آپ کو ailment reflection بتا رہا تھا لیور کی پرولم ہے تو لال آنکھیں ہوتی ہیں گردے کی کوئی پرولم ہے تو بلکٹیر ہوتی ہیں فیفڑے کی کوئی پرولم ہے تو بلگم آتی ہے یا الٹی آتی ہے کوئی بلڈ سرکولیشن کی کوئی پرولم ہے بلڈ سرکولیشن کی کوئی پرولم ہے تو تھوڑی نمبنس جیسے ٹانگیں سوئی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اگر ailment reflection اگر زیادہ ہو جائے اگر تنگ کرے دوز تھوڑی دیر کے لئے کم کر دیں یا اس کے لئے کوئی symptomatic treatment لے لیں but continue ganoderma let it do its job ganoderma does not cure any disease directly but it helps the body to handle it ganoderma is health specific and not disease or symptom specific جب ganoderma کی treatment شروع کرنی ہے کسی بھی بیماری کے لئے مریض جو بھی دوئییں کھا رہا ہے چاہے الوپیتھک چاہے ہومیپیتھک چاہے آجوروپیتھک وہ شروع میں ساتھ میں چلیں گی وہ ایک دم سے بند نہیں کرنی وہ ایک دم سے بند نہیں کرنی جب سکیننگ ہو جائے گی جب ڈی ٹاکسی فیشن ہو جائے گی جب سیلز بیلنس ہو جائیں گی بیماری کی جڑھ ٹھیک ہو جائے گی تب بیماری ٹھیک ہو نے لگے گی اس سمیں وہ دوئیاں بند ہونے شروع ہوں گی ایک میلے میں بند ہوتی ہیں چار میلے میں بند ہوتی ہیں سال میں بند ہوتی ہیں ڈیڑھ سال میں بند ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں جب سسٹم ٹھیک ہو گا تب بند ہو گی شروع میں وہ ساتھ میں چلیں گی ان دوائیوں کے ساتھ گینوڈاڈما کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فوڈ سپلیمیٹ ہے دوائی نہیں ہے یہ ہے ہیلث ٹونک اب اس کی آپ کو ڈوز بتاؤ میں ڈوز تو جنرلی دوائیوں کی ہوتی ہے گینو تو دوائی نہیں ہے تو اس کی ڈوز نہیں ہوتی باٹ پھر بھی ہم لوگوں کو ڈوز بتاتے ہیں کیوں کہ اگر کسی کا ایمیون سسٹم کم ڈسٹرپڈ ہے تو کم ڈوز پیار آما جائے گا اگر زیادہ زیادہ ڈسٹرپڈ ہے زیادہ پرابلم ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا زیادہ ڈوز لینی پڑے گی زیادہ ٹائم لگے گا ایمیون سسٹم کتنا ڈسٹرپڈ ہے اس کو میجر کرنے کا کوئی دنیا میں آج تک پیمانہ نہیں بنا ہم کو نہیں بتا کہ کس کا سسٹم کتنا ڈسٹرپڈ ہے سو ہر ایک کو ہم ایک کم سے کم ڈوز سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کیپسل آر جی اور ایک کیپسل جیل ان دونوں کو ملا کے بولتے ہیں ایک پیر ون پیر ایک ایک کیپسل دونوں شیشوں میں سے ایک آر جی ایک جیل ایک پیر مورننگ آفٹرنون نائٹ صبح دوپیر شام پہلے ہفتے ایک پیر صبح کے ٹائم دوپیر کو نہیں رات کو نہیں ایک پیر صبح کے ٹائم پریفریبلی کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹ پونہ گھنٹہ پہلے پریفریبلی پر اگر کسی کو پیٹ میں گیس کی پرولم ہے پیٹ میں تجاب بنتا ہے پیٹ میں السر ہے دمہ ہے یا مرگی ہے انہوں نے کھالی پیٹ نہیں لینا انہوں نے کھانا کھانے کے ایمیڈیٹ کی بات ایک دم بات پہلے ہفتے ایک پیر ڈیلی روزانہ دوسرے ہفتے میں ایک پیر صبح ایک پیر رات کو تیسے ہفتے میں ایک پیر صبح ایک دوپیر ایک رات کو چوتھے ہفتے میں دو پیر صبح دو رات کو پانچے ہفتے میں دو پیر صبح دو دوپیر دو رات کو اس طرح جب دیکھنے والے جہاں تک دیکھتے ہیں اپنے دماغ کا کلکولیٹر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں پانچویں ہفتے میں جا کے چھے پیر کھانے پڑیں گے بارہ کیفصل کھانے پڑیں گے گھورا جاتے لوگ یہ سوچ کی یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بارہ کیفصل کھانے ہی پڑیں گے یہ تو صرف ڈوز بڑھانے کا طریقہ ہے کب تک بڑھانی ہے جب تک اس مریض کو جو بھی پرابلم ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور جب کیسے پتا لگے گا مریض کو کہ اس کے اوپر اس نے اثر کرنا شروع کر دیا جب اس مریض کے اندر اس بیماری کے مطابق جو ailment reflections ہیں وہ آ جائیں گے جس ڈوز پہ اگر لیور کی پرابلم ہے تو جس ڈوز پہ آنکھیں لال ہو جائیں گی اگر شگر کی پرابلم ہے تو جس ڈوز پہ شگر کا لیول رائز کرے گا اگر گردے کی پرابلم ہے تو جس ڈوز پہ کانوں میں بھاری پناہے گا وہ ڈوز اس پیشنٹ کے لیے صحیح ڈوز ہے کئی لوگوں میں یہ ailment reflection پہلے ہفتے کی ڈوز میں آگے ایک پیر کی ڈوز پہ ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی اسی پہ continue کرتے ہیں کسی کو دو پہ کسی کو تین پہ اپنے باڈی کے مطابق ہر پیشنٹ خود ڈوز ایڈجسٹ کرے گا کسی کے لیے کوئی fix ڈوز نہیں ہے ہر اپنی باڈی کے مطابق ڈوز ایڈجسٹ کرے گا اور جو بھی ڈوز ایڈجسٹ ہوتی ہے تب تک کھاتے رہنا جب تک ٹھیک نہیں ہوتی اب کئی لوگ یہ سوچ کے کہ جی آٹھ مینے لگیں گے کئی بار hesitated کرتے ہیں کیونکہ آج کا پیشنٹ بہت impatient ہے آج کا تو مریض ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا جو problem ہے آج ڈاکٹر نے دوائی لکھی کل تک آرام آنا چاہیے نہیں آیا تو دوسرے دن آج آدمی ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے دوسرے دن کسی دوسرے دوکٹر کی دوائی آرام نہیں آیا تو تیسرے دن تیسرا دکٹر آج کا پیشنٹ اتنا impatient ہو چکا ہے پر میں تو جب گانوڈوما کے بارے میں بتاتا ہوں میں ہر ایک کو یہی بات بولتا ہوں you have to be patient میں تو انگے یہ بولتا ہوں you are a patient remain patient for some time take گانوڈوما patiently and after some time you will not remain a patient faith کے ساتھ لیجئے ٹھیک ہو جائیں گی problems بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو normal طریقے سے ڈو سٹارٹ کرتے ہیں ایک پرابلم ہوتی ہے ایک طرح کے patient ہوتے ہیں ان کو ہم یہ ڈو سٹارٹ نہیں کرتے کیسے patient جیسے وہ جلندر والے کینسر آفتاد سے چھٹی ہوئی تھی کہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں ایسے patient کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ پہلے ہفتے ایک پھر لو دوسرے ہفتے دو پھر لو تیسے ہفتے تین پھر لو patient کبھا اتنا time نہیں ہے patient is running out of time تو ایسے patient کو ہم ایک heavy dose دے کے ایک chance لیتے ہیں یہ نہیں بولتے ارے وہ حصال والے یا رجیو گاندی والے وہ کیا کریں ان کو کیا پتا آپ ہماری یہ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤگے no but i just tell them take a chance تاکہ جتنا time بچا ہے وہ ٹھیک ٹھیک گزر دیں ایسے patient کو ہم chance لیتے ہیں 30RG اور 30GL 30 pairs 60 capsule کی dose start کرتے ہیں ایسے terminal cancer patient کو 30 capsule یہ 30 capsule یہ اب وہ cancer کا patient ایسا اس کے جو رشتے دار میں بڑے لوگوں کو face کر چکا ہوں جب بتاتا تھا یہ لینی ہے ڈاکسا 60 capsule میں کہتا ہاں جی i'm sure میری باتیں تو سن کے اچھا جی چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں but i'm sure میرے clinic کے بار جا کے وہ باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا کہ یہ مریض کے اندر تو کچھ جان نہیں ہے ایک دھڑی کا ڈانچا رہ گیا بجھنے لگنے کے بار اس سے کوئی روٹی نہیں کھائی جاتی بھوکی نہیں لگتی کچھ کھاتا ہے تو اُلٹی آ جاتی ہے یہ 60 capsule کان سے کھائے گا نہیں کھا سکتا ایسا patient 60 capsule نہیں کھا سکتا وہ کھلانے کا ایک خاص طریقہ ہے یہ جو 60 capsule ہے ان کا ہم powder کھول لیتے ہیں powder نکال لیتے ہیں 30 capsule کا تیس آر جی تیس جیل اور ایک ایسی منرل باٹر کی باٹل اُس میں آدھا لیٹر پانی تھوڑا گرم پانی گنگنا پانی یہ لے کے یہ جو 60 capsule پاوڈر ہے بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈککن کو اچھتا بند کر کے اُس باٹل کو جور جور سے ایسے شک کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاون ڈائریکشن کم سے کم سو دفع کم سے کم سو بار اس کو بولتے ہیں پوٹینٹائز کرنا یہ ایک ہومیمیتھک پرنسپل ہے پوٹینٹائز کرنا اور سو دفع شیک کر کے جو آدھا لیٹر سسپینشن تیار ہو گئی وہ اس کینسر کے مریج کو ہر پانچ دس منٹ میں ایک ایک دو دو چمج کر کے پلا دیتے ہیں اور ڈیڑھ دو گھنٹے میں یہ پورا ختم کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈائٹ تھرپی ڈائٹ تھرپی ہر روز اس کینسر کے پیشنٹ کو ہم یہ ڈائٹ تھرپی دیتے ہیں ساٹھ کیپسل کی ڈوز مہینہ ڈیڑھ بینا اور جس پیشنٹ کو کینسر آفتال نے بولا کچھ دنوں کے مہمان ہے اور ان کا مہینہ ڈیڑھ بینا گزر گیا کنڈیشن تھوڑی سٹیبل ہوگی بیٹر ہوگی اس کے بعد ڈوز ریڈیوس کرتے ہیں پھر کم کرتے ہیں پر شروع اس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ جو میں کیپٹن رجندر سنگھ کی اور ان کی بات کر رہا ہوں جلددر والوں کی یہ ڈوز ان کو سٹارٹ کرائی تھی یہ کہہ کے بھگوان کا نام لو جسٹ ٹیک ہے چانس کہ جتا ٹائم بچا ٹھیک ٹھیک گزر جائے اور آج اس ڈوز سے بہت سارے لوگ کینسر فری ہو چکے ہیں لیکن کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا میں نہ میں نہ ڈی ایکسن کمپری کہ اس سے ہر کینسر ٹھیک ہو گیا نہیں ہر کوئی نہیں ٹھیک ہوا کچھ ایسے بھی تھی ٹرمینل پیشنٹ جو نہیں بچے لیکن اس کے باب جد ان کے رشتیداروں نے آ کے تھینکس کیا کہ جتنا ٹائم وہ جیئے ٹھیک ٹھیک جیئے جو پہلے درد ہوتی تھی اب وہ درد نہیں ہوتی تھی ٹیکہ نیرگانا پڑتا تھا پہلے کھانا نہیں کھا سکتے تھے اب کھانا کھاتے تھے چلتے پھرتے رہے گینوں ڈبانے بہت اچھا کام کیا یہ ڈائیٹ تھیرپی ایسے کینسر کے لوگوں کے لئے ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں ڈائیٹ تھیرپی کام کرتی ہے کوئی انسان بہت ہیلڈی ہے ایک سو تیس کے لوگ کو ہیلڈی کہیں گے کیا لوگ کہتے ہیں جی وہ میرا میری فلانی ایک مامی ہے وہ بہت ہیلڈی ہے ہیلڈی نہیں کہیں گے اس کو بہت انہیلڈی ہے ایک سو پچیس تھیرپی کام کرنا ہے تو جو لوگ جلدی ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈائیٹ تھیرپی ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ایک پیشن کی رپورٹ ہے یہ ملیشیا کی رپورٹ ہے یہ اب اس آدمی کو دیکھئے اس کا پیٹ دیکھئے ان کا وزن تھا ساڑھے چیسی گلو ایٹی سکس پوائنٹ فائیو اور ان کی ویس تھی فورٹی ٹو انچز انہوں نے یہ ڈائیٹ تھیرپی شروع کی اور ساتھ میں بولتے ہیں کہ میں نے دوپیر کو ہلکا کھانا کھایا صبح شام صرف فالفروڈ کھائے پائن ایپل پیر ایپل گواوا اور وارٹر میلن صرف فالفروڈ صبح شام اور ساتھ میں تھوڑی ایکسیس ایج کی اکیس دن کے بعد ساڑھے تیرے انگلو بجن کٹا ان ٹوانٹی ون ڈیز اور کمر بیالی سے سینتیس انچ ڈائیٹ تھیرپی ڈائیٹ تھیرپی ایک اور قسم کے لوگوں کے لئے بھی کوئی گھٹھیے کا پیشنٹ جس کو یہ پتا لگے کہ درد بڑھے گا ارے نہیں نہیں میں نہیں لوں گا کہ درد بڑھ جائے گا ان کو ڈائیٹ تھیرپی شروع کراتے ہیں کیونکہ اس میں ailment refliction کم آتے ہیں یا نہیں آتے ایسے لوگوں کو بھی ڈائیٹ تھیرپی شروع کرتے ہیں سب یہ جو جار کرتے ہیں یہ کتنی ٹائم تک تھیر کرتے ہیں ڈیر ڈیر ڈو گھنٹہ بس اس سے زیادہ نہیں جب ہم ایسے ہلاتے ہیں اس میں ایک بڑی ڈائینامک پاور پیدا ہوتی ہے یہ جو کیا ہوتا ہے پانی کے اندر کچھ جو پانی کے کن ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں mc molecular clusters molecular clusters جو پانی عام پانی کے جو سائز ہوتا ہے molecular clusters کا 13 سے 15 mc per cubic milimeter جب یہ کرتے ہیں وہ 13 سے 15 کے بجائے 2-3 ہو جاتا ہے ان کی absorption سائل میں بڑھ جاتی ہے اور دو گھنٹے کے اندر وہ ڈائینامک پاور رہتی ہے اس کا ختم ہو جاتی ہے سپوز ہی کوئی پیشنٹ ہے اس نے ابھی آدھا پیا نہیں پیا گیا دو گھنٹے میں تو دو گھنٹے کے بعد اس کو فر سے لائلو سو بار فر سے لائلو فر سے وہ پیدا کر کے فر سے دو گھنٹے میں کتم کرتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں ایک دیڑھ مینہ ایک مہینے سے 50 دیڑھ ڈیلی ایری ڈیڈی ایری ڈیڈی یہ جو پیشنٹ ہے جس کا اوور ویڈ تھا تو اس کو کتنا ڈوز یہ تو حیوی ہے نا اس کے لیے یہ اتنا ہی ڈوز دینا چاہیے کس کے لیے جو ایکسیس ویڈ ہے جسکہ 86 کجی ہے اور ایساپل میں ایک در گھر ہے ان کو جوڑوں کے بھی درد ہیں ان کو نورمل ایک دو تین سے شروع کرو وہ پیر بڑھائیں اسی سے بڑھاؤ ایک پٹیالا میں ایک عورت ہے ان کو گھٹیا ہے ان کو ایک ہی پیر سٹارٹ کیا تھا انہوں نے ایک پیر بڑھائی نہیں دو مینے تک ایک ہی پیر دیتے ہیں دو مینے میں انہوں نے آٹھ کلو بجن لوس کر دیا صرف ایک پیر سے اب ان کا گھٹیا بھی ٹھیک ہے اور اب ان کا وہ وہ بھی ٹھیک ہے ہاں جی پیر نہ بڑھائیں پیری دوز پہنچھ 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 گا ویسے تو ایک پیر کی ڈوز ہم ان کو بتاتے ہیں جن کو کوئی پرولم نہیں ہے صرف اپنی ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بیماری ہے تو ہم کو کم سے کم دو یا تین پیر کی ڈوز تو چاہیے سپوزنگ وہ نہیں بھی بڑھاتا ایک ہی پیر لیتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو پرولم ہے جو تین کی پیر سے مالو آٹھ مینے میں ٹھیک ہوتی ہے ایک لیتا ہے تو دو سال دو رہا کاک کریں ہوتی ہے تو اور شروع کروں گا لیکن ہمارا ہے ہے مجھے 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 دیکھتے ہیں ایک منہ امرین میں یہیم ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے آپ آپ یا ملک خیالی آمینوی sintی ہوگی؟ ملک خیالی بفرنامینی نظر مجالاں کہه کچھ بھی تیرانی می چینی دیگر شبانی ہے؟ سہالی مجال نیسی وییش ملک خیالی ہی سیاس، این سیاس، ملک خیالی بیگر ویش پیات Series اس مجالی طرح حیالی却 بزین اس patر من مجال می اکترمین جواتی مجال، ایسی ویششی، نیسی ویشی فیالا آمینوی I'll just tell you Dr. Lim approached the US government to open DXN in USA but US government refused because their standards are very strict it was handed over to FDA FDA started experimenting ایک سال experiment کرنے کے بعد DXN was opened in California after FDA approved it as a safe food supplement اور کئی لیبارٹریز کی reports ہیں ہمارے پاس about بیٹا میتھاسون absent کورٹیکو سٹیراد absent دیکسا میتھاسون absent پریدنیسلون absent یہ reports ہیں اب کچھ لوگوں نے میرے کو یہ بھی پتایا جی ہم نے وہ ہمارے شہر میں ایک لیبارٹری یہ ٹیسٹ کرایا تھا ٹیسٹ کرایا تھا انہوں نے بولا اس میں سٹیراد ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی لیبارٹری کے پاس اس کو ٹیسٹ کرنے کا انتظام ہوتا ہی نہیں ہے پہلی بات انڈیا میں صرف ایک یا دو لیبارٹری ہیں بومبے میں ایمز میں ہوگی ان کے پاس ہے ہر لیبارٹری کر نہیں سکتی ایک چیز لیبارٹریز انڈیا میں جو بھائی تھی ڈرگ کنٹرول آف انڈیا نے سب کچھ ویریفائی کیا تھا دین دی ایکشن was allowed to come in انڈیا and 1993 1993 میں دی ایکشن کمپری ملیشیا میں شروع ہوئی اور آج دنیا کی 53 کنٹریز میں چل رہی ہے there must something must have been found اس کے بیرانی ہو سکتا اور اگر USA جیسے کنٹری میں کھولی چل رہی ہے you can rest assured reports چاہیے بہت ساری ہیں internet کے اوپر بہت reports available you will find one or ghost ڈرال کتنی ہے آپ ایج بتائیں ایج کتنی ہے ایج عمر عمر 30 پہلے ان کو شگر کی بھی پرولم تھی پرولم اس کو اترار 3-4 سن ہوتا تھا تو ٹیپنیس کا مور کافی نمبا علاج چند دو دو کتنی دو کتنی بہت اچھے دو کتنی چل گئے اس کا یہ ڈیالیسیس کتن دیر سے چل رہا ہے تو کیا انہوں نے ٹرانسپلنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگر تو کسی پیشنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ دنوں میں ٹرانسپلنٹ کرانا ہے اگر کسی نے آپ سب کی انفرمیشن کیے کہ کچھ دنوں میں ٹرانسپلنٹ کرانا ہے تو گینورما شروع نہیں کرنی نہیں اگر کچھ دنوں میں کرانا ہے تو نہیں کرنی کیونکہ جب ہم ٹرانسپلنٹ کرتے ہیں ہم سٹیرٹ دے کے باڈی کے ایمیون سسٹرم کو کم کرتے ہیں کہ باڈی اس کو ریجیکٹ نہ کر دے اس نے ایمیون سسٹرم کو بڑھانا ہے یہ کونٹرڈکٹری ایفیکٹ ہو جائے گا اور یہاں دوسرا ایک اور اگر کسی کا کیڈنی ٹرانسپلنٹ ہو چکا ہے ہو چکا ہے چھے مینے تک گینورما نہیں دینا اگر آپ چانسز باڈی بل ریجیکٹ دا کیڈنی جیسے ڈیالیسیس چل رہا ہے اس کا یہ دبا میں بینا ڈاکٹر سے کچھی ہوئے میں دے رہا ہوں مطلب میں اس لیے کہ ڈاکٹر مانا کرنے میں مجھے پتا ہے دیفنیٹلی اس لیے میں چھوچا پا اس کو کھلا رہا ہوں دوڑوں میں سے دو دو بولی سوہ اور دو دو بولی میں اس کا آپ کے ایک پیشنٹ کا ایک زمپل بتاتا ہوں شاید آپ کے جواب کا مل جائے گا اوروں کے لیے بھی ہوگا بیٹھئے لگ بگ دو سال پہلے ایک کیڈنی کے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بلائے گیا تھا چنڈی گھر کے پاس ایک جگہ ہے وہاں اس عورت کا ڈیل سے چل رہا تھا کچھ ٹائم سے اور انہوں نے ٹرانسپلانٹ کے لیے کہا آپ نے ڈاکٹر کو جو کیڈنی کا علاج چل رہا تھا انہوں نے کہا جی جو عورت ہیں ان کو کئی سالوں سے دمے کی پرولم تھی اور دمہ کے قارن ان کے فیفڑوں میں ایک پرولم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پلمنوری فائیبروسز فیفڑی شٹنگ ہو جاتے ہیں وہ ہوئے تھے تو ان کو یہ ڈاکٹر نے کہا ہم ان کا ٹرانسپلانٹ کرنے کی سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ جو فیفڑی کی پرولم ہے یہ اینسیز یا نہیں ساہ پائیں گی شاید آپریشن تھیٹر میں ڈتھ ہو جائے یہ نہیں سوچ سکتے تو جتنی دیرے انہوں نے جینا ہے ان کی سیوہ کرو جو چار چھے مینے جینا ہے سیوہ کرو میرے کو دیکھنے کے لئے بلائے گیا فرسٹ پیشن تھا میرا کڈنی کا آئی کون ٹیل ویڈ کانفیڈنس کہ جی بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے جی آپ بھی لوگ وہ پہلا پیشن تھا میری زندگی کا کڈنی کا پیشن لیٹریچر لے کے گیا گینوڈرمہ کی جو کتاب وہ لے کے گیا ان کو دکھایا یہ دکھا جی جپان یونیورسٹی کے ریپورٹ ہے گردے کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ گینوڈرمہ گردے کی بیماری کو ہنڈر پرسنٹ ہی کر سکتی ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ دکھایا تو وہ بھی میرے کو کہنے لگے کیا ہم اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ کی اچھی لگتی ہے پر کیا ان سے پوچھ لیں جن کی ٹیٹمنٹ چل لیے اتنے سالوں سے تو میں نے ان کو صاحب بولا کہ ضرور پوچھئے پر پوچھنے میں ایک پرولم آ سکتی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں آپ کے پتہ نہیں وہ ہربلت کے پرتی ان کا اوپن مائنڈ ہے یا نہیں جڑی بوٹیوں کے پرتی اوپن مائنڈ ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا جڑی بوٹیوں کے پرتی اوپن مائنڈ اور انہوں نے بول دیا کہ میری دوائی کے ساتھ آپ نے اور کوئی نہیں لینا تو آپ کو مشکل پڑ جائے گی آپ کو ڈسیجن لینے میں مشکل ہو جائے گی باقی it's your wish میں آکے میرا کام تھا information دینا باقی آپ کی پرتی ہے انہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے صلاح کیے بینا شروع کر دی میرے پہ بشواس کیا شروع کر دی وہ شروع کرنے کے لگوہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ان کا ڈیلسیز بند ہو گیا وہ نو ساڑھے نو گرام پہ پہنچ گیا آپ سنو یہ پورا